حمد الرسول اللہ کی صیرت آپ کی صورت آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کا کریکٹر وہ نہیں ہے جو دنیا کے لوگوں نے کہا mind your own business اپنی زندگی گزارو دوسرے کی طرف روخ نہ کرو نبی اکرم نے جو سبق پڑھایا ہے دوسرے کو جلاؤ دوسرے کو کھلاؤ دوسروں کو چلاؤ دوسروں کو پہناؤ دوسروں کا گھر بناو یہ ہے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کا دین نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کی صیرت کا جلسہ ہے دو چار لفظوں میں میں بھی صیرت بیان کر دوں نبی اکرم کی صیرت کیا ہے مناظر حسن گیلانی نے کہا تھا کسی کے پاس اگر خاک کے علاوہ کوئی فرش نہ ہو تو خاک پہ سویا تو کیا خاک سویا جس کے پاس خاک کے علاوہ یعنی مٹی کے علاوہ کوئی بستر نہ ہو اس نے خاک پہ سویا تو کیا خاک سویا جو جنت کے سونے اور چاندی کے پلنگ پہ سو سکتا ہو اور اس نے وہ نبی اکرمی اگر خاک پہ سویا ہے تو اس کا سونا ایسا سونا ہے جس میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں سنے ہوگا ہزاروں رسطم و صحراب کی داستانیں ہے کوئی تاریخ میں کہ کوئی ایسا رسطم آیا ہو جس کے پاؤں وہ حد جیسے میل کئی میلوں چوڑا اور لمبا اور اس کی اس سطح اس کی بلندی ایسے پہاڑ پڑا چاہا ہو تو پہاڑ تھر تھرانے لگا ہو نہیں ہو سکتا وہ قدم تھا وہ در یتیم جناب محمد الرسول اللہ کا وہ حد پہاڑ پر آپ نے قدم رکھا ہے پہاڑ تھر تھر تھرانے لگا ہے کوئی کسی نے دیکھا کسی بھی رسطم و صحراب کی داستہ سنی ہوگی کہ اس پتلی سی انگلی سے اشارہ کیا ہو اور چاند کو اشارہ کیا ہو نہیں ہا سکتا وہ دائی حلیمہ کے گوھت تک کھیلونا کا کرشمہ تھا وہ موجزہ تھا جناب محمد الرسول اللہ کا کہ اپنی شہدت کے انگلی سے چاند کو اشارہ کیا ہے اور دو ٹکڑے کیا ہے اور اس سورت کو جس کو ابھی سانتہ ناپ نہیں پائے ہیں کہ کہاں ہیں آپ نے ڈوبا ہوا سورج کو بولایا ہے آپ کو معلوم ہے جناب محمد الرسول اللہ نے کیا موجزہ دیکھایا دنیا جانتی ہے پانی نکلتا ہے کوئے سے پانی نکلتا ہے پاہم سے پانی نکلتا ہے نہر سے پانی نکلتا ہے سمندر سے لیکن سلحہ حدیبیہ کے موقع پر جہدہ سے صحابہ اکرام کی مقدد جماعت ہے صحابی آتے ہیں آقا سے کہتے ہیں رسول اکرام ہم پیاسے ہیں ہم میں سے بعد تو غسل کا بھی تقاضہ ہے نبی اکرام نے کہا کسی کے پاس کچھ بچا پانی ہو تو لے آؤ تاریخ نہیں حدیثوں کے جملے ہیں تاریخوں نے بھی نوٹ کیا ہے تاریخ اسلام دیکھئے کہ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس حضرت علی یا قول سانی حضرت جعفر پانی کا وہ پیالہ لاتے ہیں جس میں چند کتر پانی ہوتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ اپنے شہادت کے انگلی ڈالتے ہیں اللہ اکبر شہادت کے انگلی سے اتنے پانی نکلے اتنا پانی نکلا کہ چودہ سے صحابہ کی مقدد جماعت سہراب ہوئی غسل کیا جن کو جو تقاضہ تھا اپنے اونٹنیوں کو پلایا اور اپنے برطنوں میں رکھا کیا موجزہ تھا ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں آپ ایسا معاشرہ ایسا معاشرہ بنایا بس اس واقعے کو دو منٹ مکمل کرتا ہوں ایسا معاشرہ ہے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے بابرہ شفی صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا گائب ہو گئی ہے میرا بیٹا گائب ہو گیا ہے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے بیٹا ہے اور لوٹا ہے بیٹا باب کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا لگت جگر ہوتا ہے بیٹا نور نظر ہوتا ہے بیٹا باب کے امیدوں کا سہارہ ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اسی بیچ میں ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول آوالی مدینہ جہاں دیتے ہیں ابو بکر کا مکان ہے وہاں اس کو دیکھا ہے میں کھلتے ہیں سوہیل وہی پر اب جب باپ دیکھا باپ دیکھا تو ون ٹو ٹھری بلکل پھری ہو گیا بھانگنے لگا بہت ٹینگ لگا اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابا سوہیل تالیلیہ اوہ ابو سوہیل میرے پاس آؤ آگئے بہت تیز دورے تھے کہ بیٹا ہرایا ہوا مل لہا ہے لیکن اللہ کے رسول نے کہا اوہ ابو سوہیل ادھر آؤ وہی سے قدم رخ مول لیا اللہ کے رسول نے کسی موقع پر فرمایا کہ بیٹھ داؤ تو ایک صحابی اوٹ کے بطھان میں بیٹھے تھے اللہ کے رسول نے کہا مسجد والے کو کہتے ہیں بیٹھنے کے لئے آپ تو نہیں کہا تھا کہا درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے تیری مجلس میں آقا غریمت ہے جہاں بیٹھ گئے آپ کو کانوں کو لگا اور نہ بیٹھتا تو ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول فرمایے میں آگیا ہوں حاضر ہوں اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کہا سنو وہاں جا رہے ہو تمہارا بیٹا ہے اقلاوتا بیٹا ہے غائب تھا مل گیا ہے لیکن بیٹا کو وہاں پر بیٹا نہیں کہنا وہاں پر بیٹا کو بیٹا نہیں کہنا وہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بیٹا تو میرا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اگر بیٹا کہہ دوں تو اس میں کیا حضر کیا اللہ کے رسول نے معاشرہ کیسے بنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں صحیح ہے بیٹا تمہارا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نصب ناوے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ تم جب وہاں جا کر کے سوحیل کو بیٹا کہو گے اور اسے اپنے سینے سے لگاؤ گے اپنا پیار اس کو دو گے تو وہاں میرے چندو صحابی کے بے شہید کے بیٹے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں جن کے آنکھیں ترس جائے گی جن کے آنکھیں جن کے آنکھیں جھلک جائے گی جن کے کان ترس جائیں گے کہ کاش کہ میرے ابو بھی جندہ ہوتے احد میں شہید نہ ہوتے بدر میں شہید نہ ہوتے تبوک میں شہید نہ ہوتے میرا بھی باپ ہوتا مجھے ابو کہتا اللہ کے سننے کا سنو 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 وہاں شہدہ کے بیٹے ہیں اس محلے کے لوگ بہت شہید ہوئے ہیں گزوے بدر میں ستر شہید ہوئے ہیں بدر میں ستر شہید ہوئے ہیں بدر میں اور چودہ شہید ہوئے ہیں ستر شہید ہوئے ہیں اوہر میں چودہ شہید ہوئے ہیں بدر میں پورے صحابہ کرام کی زندگی میں تین سو چھپن صحابی شہید ہوئے اور صرف جنگ سفین اور جنگ جمل کے اندر چھپن ہزار شہید ہوئے بہرحال ایک الگ تاریخ ہے جو صیرت کو بیان کریں ان شاء اللہ فیر تو بتاؤں گا تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ماں شہدہ کے بیٹے ہیں اور تم یہ جا کر کے کہو گا بیٹا تو ان شہیدوں کو اپنا باپ یاد آجائے گا میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل ٹوٹے یہ ہے وہ معاشرہ جسے کو بنانے کے لیے ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے اس لیے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں جرہ بہت آزانہ درخواست کریں گے کہ اپنے محلے میں کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے گھر کا گریب ہے تو اس سے بلکل چپکے سے بلکل آہستہ سے اس کی امداد کیجئے یہ حالہ سننے کو آتا با خدا گیا تو بلکل دل پارا پارا ہوگی حالانکہ ہم نے کہا تھا قاری مبین صاحب ہیں بیچارے رانی پور کے جو علماء یہاں ایسے ہیں تو اس کی لسٹ دی جائے میں اپنے طور پر اور بھی رفقہ ایک آرہے ہیں ان کا ایکاؤنٹ لے کر بھیستا ہوں بھیستا رہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی کہتا ہوں کچھ ایسے عباب ہوں جو گھر سے بلکل غریب ہوں بتائیں گے ہر جگہ لوگ دے رہے ہیں دینے والے ہیں لیکن اس گاؤں کی ذمبہ داری ہے اس خاندان کی اس معاشرے کی ذمبہ داری ہے کہ کسی کی معیشت خراب ہو تو اس کی مزد کرے آج تو ایسے ملک میں ہم جی رہے ہیں آپ کو تو معلوم ہی نہیں ابھی آٹھ تاریک کو ایک صاحب صرف کہہ دیئے بڑھ ہمن کے گاؤں میں ایک مسلمان کہ ہاں چھاب جندہ بات اتنا مارا اتنا مارا یہ آٹھ نو کلومیٹر کے اندر کی بات ہے مار دیا ہے جان لے قسم خدا پاک کی مکہ کے لوگ میں نے کہا چلو چلتے ہیں کیا معاملہ ہے حاجی کو کہا مالداروں کو کہا نوجوانوں کو کہا قسم خدا پاک کی رات کے سسے میں بولنا ہوں اگر یہ جھوٹھو تو اللہ میری زمان کو گنگ کر دے کوئی اللہ کا بندہ اس کے گھر پہ جانے جاتی ہے اکیلہ اس کے گھر پہ گیا پتہ چلا کے دو بیٹی ہے چار بیٹا ہے اور اس کو ایسے بھی دعویٰ اس کے اوپر جو مالا نص پھٹ گئے مننے کے بعد دلکل یہاں نص مکہ کے بات دور کی بات نہیں ہے آپ نے کہے کہاں سے مل 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 میار تاریخ حضرات بہت درد ہے دل میں ایک نہیں سارا بزن چھلنی ہے زخمی پریشاہ ہے کہ کہاں سے نکلو کلہاری میں دستا اگر اپنا نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ یہ وہ حالات تھے جو دل کو ٹھکڑا ٹھکڑا کیا بہرحال گیا ملا اس کے درد دل کو سمجھا کوئی اس کے گاؤں کا اس کے گھر میں جانے کی اس کی بیوی ایسا لگی تھی کہ مجھ سے چھپک جائے گی لیکن میں نے کہا کہ آپ عورت ہیں میں مرد ہوں رہے ہیں بہرحال جیسے تیسے معاملہ حل ہوا ہم نے کہا آپ غریب ہیں کہاں جائیں گے اللہ کا دربار کھلا ہے اللہ کا دربار کھلا ہے پتہ چلا کہ ماننے والے اللہ نے اس کو بیماری میں مقتلع کی ہے بھی تو اتنیس پہلے بات مانوں میرے بزرگو یہ امت کا درد ہے یہ امت چاہباز کہاں ہے جب اپنے ایک مسلم بھائی سے کچھ معاملہ نہیں کہتے کہ آپ فساد قسم خدا کی ہمارا جو گرافیس کی ازاد نہیں دیتا لیکن اس امت کہنا نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے نہ خوف خدا ہے صرف رسمی نماز صرف رسمی زکاة رسمی چندہ ارے لوگو قرآن کریم نے کہا ہے کہ دو قسم کے سائل ہیں ایک وہ ہے جو تمہارے دروازے پر دستک دے اور ایک وہ ہے جن کے حالات زندگی حال بتا رہا ہے ان کا چال بتا رہا ہے ان کے گردائے بتا رہے ہیں ان کے بچے کے لباس بتا رہے ہیں یا آج مہینے کا لاگ ڈاؤن بتا رہا ہے کہ کیا کھاتے ہوں گے آسمان سے تو فرشتے جبریل کیامت تو نہیں ہوتے ہوگی اس کے گھر میں پیسہ تو نہیں بھیجا جاتا ہوگا میرے بھائیو آپ یہ مست ہو کہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی خدا پاک کی قسم آپ سے پوچھ ہوگی میں جذبات میں بہنا نہیں چاہتا دعا کر لی جی اللہ اللہ صلی علیہ محمد نمیل امیل محمد محمد